موسیقی موسیقی رات کے دو بجنے کو تھے نید آتف کی آنکھوں سے کوسو دھور تھی دہشتگردوں نے رات کے اڑائی سے ساڑھے تین بجے کے درمیان پاکستانی سرحد سے پار ہونا تھا لیکن وہ آٹھ پجے سے ان کے انتظار میں جاگ رہا تھا پاک آرمی کا ایک حوالدار اور دو جوان جبکہ رینجرز کے دو انسیو اور دین سپاہی اس کے ساتھ موجود تھے اسی کے بقدر نفری زیشان عرفان اور علیہ السلام کے ساتھ بھی موجود تھی ان کے علاوہ انہیں ضرورت پڑھنے پہ رینجرز کے ٹاورز پر موجود نفری کی مدد بھی مل سکتی تھی اٹھارہ انیس تاریخ کے چاندنے ماحول کو اچھا خاصا روشن کیا ہوا تھا وہ اس وقت ایک ٹیلے کی آڑ میں بیٹھے تھے آتف نے ٹیلے کی اوپر دو سنتری راستے پہ نظر رکھنے کے لیے مقرر کیے تھے کوئی پونے تین کا ٹائم تھا جب ایک سنتری کی پرجوش آواز اس کے کانوں میں پڑی سر کچھ ہے اولے اس سمت پیچ قدمی کرتے نظر آ رہے ہیں آتف پرجوش انداز میں ٹیلے پہ چڑھا اور آنکھوں سے اینو جی نائٹ ویجن گوگل لگا کے آنے والوں کو دیکھنے لگا وہ تعداد مچھے تھے اور جوڑیوں کی صورت بڑی بیفکری سے اس سمت آ رہے تھے سمگلر چونکہ ایک مقصود راستہ استعمال کرتے تھے اس لیے آتف نے پہلے سے اس راستے کے ساتھ موجود ریت کے بڑے ٹیلے پر ڈیرہ جمعیا ہوا تھا ان کے قریب پہنچنے پر آتف نے حوالدار کو اشارہ کیا اور وہ زوردار آواز میں تھاڑا ہینڈز اپ نیچے لیٹ جاؤ آتف کو ایک بندے کی چیختی آواز سنائی دی اور وہ تمام نیچے لیٹ گئے ساتھی آپ کے چوکی کمانڈر سے ڈیل ہو چکی ہے ایک دوسری آواز آتف کے کانوں میں پڑی وہ بھی آپ کے ساتھ ہی بند ہوگا وہاں اسے شکیت کر لینا پاک آرمی کے حوالدار نے آتف سے پوچھے بغیر جواب دیا اسی دوران آتف نے دیکھا کہ سب سے آگے والا اپنے بیک کو کھول رہا ہے وہ زور سے بولا اگر کسی نے غلط حرکت کی تو تمام پھون دیے جاؤ گے یہ الفاظ اس کے موں میں تھے کہ اس شخص نے اپنے بیک سے کوئی چیز نکال کر ٹیلے کی سمت میں اچھا لی وہ لازمی ہینڈ گرنیٹ تھا مگر یہ اس کی بے وکوفی تھی کیونکہ ہینڈ گرنیٹ کا ٹیلے تک پہنچنا مشکل تھا اس کے باوجود آتف جلدی سے نیچے لیٹ گیا پھٹنے سے نکلنے والے چھرے پندرہ میٹر تاکی کسی کو ہلاک یہ شدید زخمی کر سکتے ہیں ایک زوردار دھماکہ ہوا اور گاڑے قسم کے دھومے سے وہ تمام ان کی نظروں سے اوجل ہو گیا آتف کا ماتھا تھنکا یہ تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ دشمن اس طرح کی چال چل سکتا ہے اسی وقت ایک اور دھماکہ ہوا یہ بھی سموک گرنیٹ کا ہی تھا وہاں مزید گاڑا ہو گیا بھاگنے نہ پائیں فائر کرو اس نے اپنے ہاتھ میں موجود شارٹ مشین گن کا روخ اندازے سے دہشت کردوں کی سمت کر کے ٹریگر پریس کر دیا اسے پتہ تھا ایک بار وہ انڈیا کی سرحاد تک پہنچ گیا تو ان کا ملنا ناممکن ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی اسے ال ایم جی لائٹ مشین گن کا ایک لمبا بریسٹ سنائی دیا جس کے ساتھ ہی چند چیخوں کی بازگشت آئی گاڑے دھویں کو ختم ہوتے منٹ ڈیڑھ لگ جانا تھا اس دوران وہ اپنی گنوں کی بیرل کا روخ بدل بدل کے ٹریگر پریس کرتے رہے دھویں جب تک مکمل دور پر چھوٹنا گیا آتف نے اپنے ساتھیوں کو ٹیلے سے اترنے نہ دیا ہوا بلکل رکی ہوئی تھی اس وجہ سے دھویں کو ختم ہوتے منٹ کے بقدر ٹائم لگ گیا اور اس وقت وہ کلیل ٹائم بھی بڑا طویل محسوس ہو رہا تھا عمومی طور پر ایک سموک بمپ آدمینٹ یا زیادہ سے زیادہ چالیس سیکنڈ تک دھویں کی چادر بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے مگر اس وقت ایک تو ہوا ساکن تھی اور دوسرے کرنیڈ بھی دو عدد فائر ہوئے تھے اس لئے چاند سیکنڈ زیادہ لگ گئے تھے دھویں ختم ہوتے ہی وہ دوڑ کر نیچے اترا حوالدار مبشر اس کے ساتھ تھا باقی بھی پیچھے نہ رہے دو سو گز کے فاصلے پہ اسے چاند جسم پڑے نظر آئے جس میں صرف ایک جسم میں زندگی کی کچھ رمک موجود تھی اس نے شمار کیا تو وہ تعداد میں پانچ تھے ایک آدمی کم ہے مبشر دو بندوں کو ساتھ لے کر آگے چیک کرو لیکن اتیاد سے جانا اس کے پاس کوئی ہتھیار بھی ہو سکتا ہے مبشر کو یہ کہتے ہوئے وہ خود گرے ہوئے بندوں کو چیک کرنے لگا ایک کے علاوہ تمام ختم ہو چکے تھے زخمی بندہ بھی اپنی آخری سان سے پوری کرتا نظر آیا گولی پشت کی طرف سے اس کے دل میں سراخ کر کے پار ہوئی تھی مشکل تھا کہ وہ بچ پاتا لیکن انسانیت کے ناتے وہ رینجر سپائیوں سے مخاطب ہوا اسے اٹھا کر گاڑی میں ڈالو شاید طبیع امداد ملنے پر یہ بچ جائے دو آدمیوں نے مل کر اسے اٹھایا اور ٹیلے کے اکب میں کھڑی جیپ کی طرف پا گئے جیپ وہاں سے دو تین سو میٹر دور تھی لیکن ابھی زخمی کو اٹھا کر لے جانے والے چند قدم ہی چلے تھے کہ اچانک جیپ کے سٹارٹ ہونے کی آواز آتف کے حساس کانوں میں آئی وہ حوالدار مبشر پارٹی کے پیچھے جانے کے لیے قدم پڑھا چکا تھا وہ رکا اور جیپ کے جانب دوڑا جیپ ٹیلے کے اکب میں ہونے کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے اوجل تھی پاکتے ہوئے اس نے کلاشن کو فیرنگ پوزیشن میں سنبھال لی تھی رینجرز کے دونوں انسیوز بھی اس کے پیچھے دوڑ پڑے تھے ان کے ٹیلے کے قریب پہنچے تک جیپ کافی دور نکل چکی تھی اس نے انتہ دوند اس کے جانب فیر کھول دیا لیکن جیپ اسی رفتار سے چلتی رہی وہ جیپ کو نشانہ بنانے میں ناکام رہا تھا اس دوران رینجرز کے انسیو نے ٹیلے پہ لگی ایل ایم جی کا رخ پیچھے موڑ کر انتہ دوند فیرنگ شروع کر دی مگر یہ فیرنگ ایک ایسے ٹارگٹ پہ کی گئی تھی جس کا ہیولہ بھی مادوم ہو چکا تھا اس کے ساتھ ہی ہماری آج کے اپیسوڈ کے اختتام ہوا کہانیگار چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکان کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچ سکے شکریہ موسیقی